پہلے ہم بات کر رہے تھے جیو نیوز کے ریپورٹر والی خان بابر کے قتل کیس کا اہم ترین ملزم بیل آخر پکڑا گیا ہے بڑے سال لگ گئے فہیم صدیقی بیورو چیف جیو نیوز کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم صاحب بتائیے گا کہ کیا لیڈ ملی کس طرح سے یہ کاروائی عمل میں آئی گئی ہے کیونکہ ظاہر ہے اتنے سال بعد پرسو کر کے اس ملزم تک پہنچنا کس طرح پاسیبل ہوا دیکھیں یہ حساس ادارے کی اور پرسو کی مشتفہ چاروائی بتائی جا رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کامنان اور دشان اور شانی جو ہیں یہ گلشن میں مہمار میں جو ہیں اپنی فاملی کے ساتھ رہ رہا تھا اس سے پہلے یہ مختلف دیکھوں پر پنٹیکانیں بدلتا رہا جس کے اسے پولیس کی تحویل میں نہیں آسکا کانون آفز کرنے والی جنسیز کی تحویل میں نہیں آسکا نو سال بعد اس کی رفتاری عمل میں آئی ہے دو ہزار گیارہ جنوری دو ہزار گیارہ میں علی خان بابر کو لیاکتابات کے علاقے میں قتل کیا گیا تھا شہید کیا گیا تھا اس کے بعد سے کیس چلا کیس چلنے کے بعد جو سدائی گرفتاریاں تھیں ان میں چار ملزمان ایسے ہیں جن کو جو ہے عدالت میں عمر قید کی سزا سنائی ہے جبکہ فیصل موٹا کو اور زشان اور شانی کامران اور زشان اور شانی کو جو ہے وہ مفروری میں سزائے موز سنائی گئی تھی فیصل موٹا جو ہے وہ جب نائن زیرو پر شاپا پڑا تھا وہاں سے گرفتار ہو گیا تھا اور اب جو ہے یہ نو سال کے بعد کامران اور زشان اور شانی کی جو ہے وہ گرفتاری عمل میں آئی ہے تو ایک بات تو یہ کسی گرفتاری ہے اس کے حوالے سے ولی خان بابر کے قتل کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم گرفتاری ہے لیکن جو اصل چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں اس سارے کیس کی بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے کراچی پولس کو کل زبان مل جانا کل نو سال کے بعد کراچی پولس کی جانت سے یہ بات کہی گئی یہ مومہ حل ہوا ولی خان بابر کو قتل سنوٹ کیا گیا پہلی بار یہ بات کہی گئی پلس سپران کی جانت سے کہ ولی خان بابر کے قتل کا موٹے پیئے تھا کہ ولی خان بابر متعددہ کامر مومنٹ کے بانی کی اہلیہ کا انٹریویو کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے فائضہ الطاف کو انٹریویو کے لیے راضی بھی کر لیا تھا تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتوں کے بات ہے جو اتنے سالوں کے بعد پولس کی جانت سے کہی گئی ہے اچھا فہیم صاحب ظاہر ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کی بات ہو رہی ہے اور جو کراچی میں حالات تھے سبھی اس سے واقف ہیں یہ اب حقائق یہ حقیقت اگر پولیس کی طرف سے بیان کی جا رہی ہے تو ایک کارکون یا ایک ٹارگٹ کلر اپنے تہیر تو یہ فیصلہ کر نہیں سکتا ظاہر ہے اس کو یا تو کہیں سے آرڈرز آئے یا کہیں سے حقامات ملے یا کسی نے سکیم بنائی تو ان پہلوں پر کب روشنی ڈالی جائے گی اور اس پر کون غور کرے گا کل پہلی بار یہ بات کہی گئی ہے کہ فائزہ الطاب جہن کے لیے چونکہ ولی بابر نے رابطہ کیا تھا اور رابطے کی صورت میں فائزہ الطاب اس بات کے لیے تیار ہو گئے ہیں چونکہ وہ انٹریویو دیں گی جیو نیوز کو جس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے حقام کی جانب سے ولی بابر کے قتل کا فیصلہ کیا گیا اور ان کے لیے حقامات جہیں وہ تیئے گئے ہیں یہ حقامات لندن سے بھی محصول ہوئے فلس حقام کا کہنا ہے اور اس حوالے جو سعود افریقہ سے وہاں سے بھی حقامات محصول ہوئے تو ایک بہت بڑی بات ہے جو کہی جا رہی ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک اور بڑی وجہ یہ تھی کہ ولی بابر ایمکیم مخالف اسٹوریز سے کام کر رہے تھے جو ان کے قتل کی وجہ بنی لیکن ایک بات جس کے اوپر ولی خان بابر کے اہل خانہ کی جانے سے بھی کافی احتیاط سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کی جانے سے یہ کہا گیا کہ ولی خان بابر کے قتل کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ وہ زمانہ تعلیب علمی میں پختون احسط سے بابستہ رہے ہیں جو ان کے بھائی ہیں محبت خان بابر ان کو یہ کہنا ہے کہ بالکل غلط بات ہے ایسا کچھ نہیں تھا وہ زمانہ تعلیب علمی میں کسی ایسی طلبہ تنظیم سے بابستہ نہیں رہے ہیں اور یہ بات کہنا کہ ان کے قتل کی ایک وجہ جو ہے وہ پختون احسط جو ان کا تعلق ہونا ہے یہ غلط بات ہے بہت سی باتیں کہیں کہ چیز کے اوپر یقینیم اس کا اثر بھی بنے پڑے گا جو اب کیس ظاہر ہے ماتحیت عدالت جو ہے وہ نمٹ چکا ہے یہاں سے تضائیں سنائی جا چکی ہیں فیصلہ سنائی جا چکا ہے اب اپیلوں کے اوپر ہے کل جو باتیں کی گئی ہیں اگر مرزمان کے بکلہ نے ان چیزوں کو جو ہے وہ عالی عدالتوں میں لے کے گئے تو دیفنیٹلی کیس کے اوپر جو ہے وہ اثر پڑتا لیکن اہم سرین بات یہ ہے کہ نو سال کے بعد یہ بات کہی گئی ہے کہ آخر قتل کا موٹف کیا تھا یہ ماما حل ہوا کہ ولی خان بابر کو قتل کیوں کیا گیا تھا شکریہ شکریہ آپ کا فہیم صدیقی فہیم صدیقی کا ایکائنا ہے کہ نو سال بعد اچھے جب یہ چیزیں کچھ حل ہوتی ہیں تو وہ اور سوال بھی اٹھ جاتے ہیں جیسے کہ اب یہ موٹف کیا تھا کہ کیوں ان کو قتل کیا گیا ٹھیک ہے انہوں نے انٹرویو کرنا تھا اور انٹرویو کے لیے وہ مان بھی گئی تھی لیکن کروایا کس نے قتل ابھی بھی دیکھیں گولی مارنے والا تو پکڑا گیا but as you were asking the same question orders کہاں سے آئے مطلب اصل مجرم تو پھر وہ ہی ہوا خیرینی وے یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ یہ بھی پکڑا گیا ہے